اسلام علیکم ویلیج سیکرٹ پیارے ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ دا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہاں تو آج ہم بنا رہے ہیں جی ایک مزدار سا بڑے کیک وہ بھی کرپے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ بھی بنائیں ٹرائی کریں ضرور انجوائے کریں گے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی تو یہ دیکھیں آپ میں نے جو جو چیزیں لیئے ہیں مہدہ لیا چار انڈے جن کی سفیدی اور زردی الگ الگ کر لیا تو وینیلہ ایسنس کا یوز کریں گے خوشبو کے لیے آئل لیا آدھا کپ آدھا کپ ہی لیے چینی ٹھیک ہے یہی کپ میں نے چینی جو چینی والا نا وہی کپ میں دیکھا بھی لیا تو سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں جی مولڈ کو ریڈی تو یہ دیکھیں آپ میں میڈیوم سائز کا مولڈ ہے میرا 8 تقریبا 8 ہنچ کئی ہے تو جو ہمارا نارمل دو پون کا کیاک ہوتا ہے وہ اس میں ریڈی ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لیا ہے بٹر پیپر اس کو میں نے فولڈ کیا اور یہ دیکھیں سائیڈ سے کٹ لیا اور بہت ہی پیارا خوبصورتی کے ساتھ گلائی میں کٹ چکا ہے آسانی کے ساتھ تو آپ بھی ایسے ہی کٹ سکتے ہیں چلیں جی اب اس پہ آئل براش کر لیتے ہیں تو بغیر ٹائمز آیاں کیئے میں یہاں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اچھے سائل کو گریز کر لینا ٹھیک ہے ویلیج سیکرٹ میرے چینل کا نام ہے میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک کریں شیئر کر دیا کریں اور پیارا ایسا کمنٹ بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب تو لازمی کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی سے پہنچ سکے آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں دیکھیں جی اچھے سا گریز کر لینا اس کے اوپر اکھتیا وڈر پیپر جو ہم نے کٹا تھا گلائی میں اب اس کے اوپر دوبارہ سی ہم گریز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل ایسا ہی کرنا ہے آپ نے بھی ٹھیک ہے اب پریشان ہونے کی ضرورت اب پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ آسانی کے ساتھ گھر پہ کیک بنا سکتے ہیں مزیدار سا چلیں جی مولڈ رڈی ہو گیا اب لے لیتے ہیں ایک کڑائی تو اس کو کرنا ہے ہم نے پری ہیٹ اس میں رکھ دیا میں نے ایک کٹوری اس کو الٹا کر گئے ٹھیک ہے ڈککن دے دیا اوپر بلکل لو فلیم پہ میں آپ کو بھی فلیم بھی دکھاتی ہوں لو فلیم پہ ہم نے اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ تک جب تک ہمارے ادھر جو کیک ہے وہ رڈی نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے پری ہیٹ کی ہے تو چلیں جی اب ریڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی مکسر جو میں نے آپ کو اپنی شاپنگ والی ویڈیو میں دکھائی تھی وہ یوز کر رہی ہوں تو یہ اس کی میں نے سیٹ کر لیا لگا لیا جو آگے وہ گومنے والی جس کے ساتھ جو بیٹر انڈے بھیارے بیٹر تو زردی لے لیا سفیدی لے لیا پہلے چار انڈے لیا جن کی سفیدی زردی الگ الگ کی تھی اب اس کو اچھے سے بیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لو سپیڈ پہ کریں گے تقریباً ایک منٹ پھر میڈیم اور پھر ہائی جب تک یہ اچھے سے فلفی نہیں ہو جاتا تب تب اس کو بیٹ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو یہ جوسر میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں جس کے پاس یہ الیکٹرک مکسر نہیں بیٹر وہ جوسر میں بھی بہت مزے کا بن جاتا ایک میرے پاس اور ہینڈ بیٹر میں اس کے ساتھ بناوں گے اور آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے یہ دیکھیں فلفی ہو گیا تقریباً اس کو لگے ہاں جی تین سے چار منٹ اب اس کو ہائی سپیڈ پہ کر رہے ہیں جلدوازی نہیں کرنی یہاں سا ہی جو ہمارا کیا وہ اچھے سے پھولے گا اور سوفٹ سی اس کی سپنج ریڈی ہوگا یہ دیکھے کتنا پیارا ہو گیا اب اس میں دیکھتے ہیں جی ایڈ کر لیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائے ہیں بیٹ کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ڈال دیاں جی زردیاں جو الائدہ کی ہوئی تھی اور تھوڑا سا تقریباً دو چمچ آئل کا بھی یوز کیا یہ دیکھیں جی کتنا زبردہ جی ایڈیاں دوست ہو گیا اب اس میں ڈال دیتے ہیں یہاں پر ونیلا ایسنس ایک چمچ تقریباً تین سے چار ڈروپس بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اب بیکنگ پورڈر اور رہ گیا ہمارا میدہ جس کو ہم نے اس میں مکس کرنا ہے اچھے سے اس کو پھر سے بیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی جیسے میں کر رہی ہوں اور دیکھنا کتنا مزیدار سا ہمارا جو کیا ہے تو یہ ہے میدہ اور بیکنگ پورڈر رہ گیا لاشت پہ یہ ایڈ کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں میدہ ایڈ کرتے ہیں ایک کپ میں نے لیا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا بچا جائے تقریباً دو چمچ آپ چاہیں سارا بھی ڈال سکتے ہیں بیکنگ پورڈر ایک چمچ یوز کیا ہے وہ بھی ڈال دیا ہے ہلکا سا اس کو صرف مکس کرنا ہے زیادہ بیٹنی کرنا ہے اس کی فلفی نیس بر قرار رہنی چاہیے چلیں جی ہو گیا اب بند کرتے ہیں اور لیتے ہیں ایک سپیچولا اس کے ساتھ کناروں سے صاف کرتے ہیں اور ایک ہی سائیڈ کو کرنا ہے زیادہ نہیں ہلانا تو لیتے ہیں جی ایک مولڈ اور اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست بیٹر ریڈی ہو چکے ہیں اگر اس سے تھوڑا گاڑا ہے تو اس میں آپ دو تین چمچ دودھ استعمال کر لیں اور اگر پتل ہے تو دو تین چمچ میدے کا یوز کر لیں تو اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اچھے سے ڈال دیا ہے مولڈ میں بول کو صاف کرتے ہوگے انشاءاللہ میں آپ نیکس رابلوں کے لئے ایک ہی بنا ہوں گے لیکن کپکک بنا ہوں گی بہت ہی مزے کی ہوں گے وہ بھی چوکلٹ تو یہ دیکھیں اچھے سے اس کو کر لیا ہم نے اس کو دو تین دفعہ ٹپ ٹاپ کر کر جو اس کی ایکسرا اس کے اندر ایک ہے نا اس کو میں ریموو کر لیں گے ٹھیک ہے تاکہ اچھے سے اس اس کے اندر سیٹ ہو جائے جو بیٹر ہے نا مولڈ میں چلے جی چولک طرف چلے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پری ہیٹ ہو گئی تھی رکھ دیا ہے کور کر دیا اسے اب ملتے ہیں جی آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں ساڑھے چار ہو چکے ہیں تو پانچ بجے کے بعد یہ دیکھیں جی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ پچیس منٹ کے بعد یہ اس کی کنڈیشن ہے دوبارہ اس کو چیک کرتے ہیں ذرا سٹک کے ساتھ پہلے جلدبازی نہیں کرنی کچھا ہی گھانا شروع ہو جاؤ چلے جی پانچ منٹ کے بعد دوبارہ یہ دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد پورے تیس منٹ ہو چکے ہیں تیس سے پینتیس منٹ میں کی ایک لازمی بیک ہو جاتا ہے ماشاءاللہ کتنا زبردست ہو گیا سٹک بلکل سوکھی ہوئی بہر آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بیک ہو چکا ہے چلے جی اس کو نکال لیتے ہیں اب اچھے سے آرام سے ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھیں نکالتے ہیں اسے یہ اس کا بٹر پیپر ریموو کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کوئی ایسی مزے کی اچھی سی پیاری سی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں دیکھیں جی یہ دیکھیں آپ کو چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا سوفٹ ہمارا سپنج ریڈی ہو چکا ہے میں نے علاقا واؤ زبردست تو یہ دیکھیں اب اس کو یہ گھنٹا فریزر میں رکھنا ہے چلیں جی اس کو کور کرتے ہیں کسی کپڑے کے ساتھ آنکھ یہ درائے نہ ہو جائے اوپر سے اور یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پہ پونے کے ساتھ کیا ہے جو روٹیاں والا ہوتار اس کو کور کر کے گھنٹا فریزر میں رکھ دیا اپنی دیر میں ہم یہاں پہ ریڈی کر لیتے ہیں جی اپنی کریم فروسٹنگ کے لیے ویپنگ کریم جو ہم نے اس کی فروسٹنگ کرنی ہے تو یہ ایک بول میں ایک کپ کریم لی ہے میں نے اس کو میں اسی بیٹر کے ساتھ بیٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھے سے اس کو بیٹ کر رہے ہیں اس میں ایڈ گیا دیا دو سے تین ڈروپس وینیلا ایسنس کے خوشبو کے لیے اس کو پھر سب بیٹ کرتے ہیں جب تک یہ بلکل فلوفی نہیں ہو جاتی ہے اچھے سے یہ دیکھیں جی سٹیک فارم میں نہیں آ جائے گی بہت ہی پیارا اس کا رزلٹ آیا گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں جی ہائی سپیڈ پہ کیا دوبارہ سے لو ہائٹ پہ کرتے ہوئے اچھی طرح سے اسے بیٹ کر لینا یہ دیکھیں جب تک یہ فلوفی نہیں ہو جاتی ایک اس کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھے سے ہو رہی ہے دیکھیں جی اس کو سائیڈوں سے اکھٹھا گیا ہے اور دوبارہ سے تقریباً ایک آدھ منٹ کے لیے اس پہ بیٹ چلا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنی اچھی ہو چکی ہے چلیں جی اس کو فریج میں راک دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں جی یہاں پہ کےک تھنڈا ہو چکا تھا اچھے سے sponge ہو تھا اس کو کٹ لیا سینٹر میں سے اور یہ چینی اور دو دو چمچ آدھا کپ دو اس میں دو تین چمچ اچھے سے شگر سیرپ بنا لیا ہے اسے کلیر کے اوپر میں ڈال رہی ہوں اچھے سے اب اس کے اوپر ڈالتے ہیں جی کریم ایک اس کی تیہ لگاتے ہیں اس کے اوپر پیاری سی یہ دیکھیں اب اس کے اوپر دوسرا رکھتے ہیں اور اس کی ایک اوپر کریم کی تیہ شگر سیرپ پہلے اس کے اوپر ڈالا ہے اب اس کے اوپر کریم کی تیہ لگا آرہے ہیں اچھے سے سارے کیک کو کور کر رہتے ہیں کریم سے یہ دیکھیں جی ہو چکے ہیں اچھے سے اس کی سائیڈر جو ہم وہ نیٹ کی کار لیا ہے یہ دیکھیں سارے کی یوز ہو چکے کتنا پیارا کور ہو چکا ہے چلیں جی یہاں پہ میں نے کچھ کریم ہو وہ نکال کرنا اس پہ میں نے ریڈ کلر نا مکس کر لیا اور اس کو میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال دی ہے یہ دیکھیں اور اب اس کے پھول بنا لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں خوبصورتی کے لیے آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے سبحاناللہ بہت ہی مزید آسا ہمارا جو کیک برڈے کیک وہ گرہڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اللہ حافظ